راہل گانڈی نے بڑا بیان دیا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کسانوں کی کرزمافی پر راجدیتی نہیں ہونی چاہیے راہل گانڈی کا انہوں نے سمتھن کیا ہے کہ اندر سرکات دیش بھر کے کسانوں کو رات دے صحیح دشاں میں اٹھائے گیا قدم ہے یو پی کے مکہ منتری کی طرف سے بی جے پی کو دباؤ کے آگے جھکنا پڑا یہ راہل گانڈی کا کہنا ہے زیادہ جانکاری کے لئے سیدھے راجت راہل گانڈی کا رکھ کر لیتے ہیں راجت لگ بھگ دس بارہ گھنٹے پہلے ہی رنڈیپ سنگھ سرجے والا نے یہ کہا ہے کہ اٹھ کے موں میں زیرا اور کانگریس کے اپاد بھرکش اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں راجدیتی نہیں ہونی چاہیے انہوں نے کرزمافی کا سمرتھن کر دیا ہے اس کے معنی کیا نکالے گا ہے کانگریس اپاد بھرکش راہل گانڈی میں صاف کر دیا ہے کہ جو بھی قدم کسان کے لئے اٹھایا جائے گا اس پہ کانگریس ہمیشہ وپکش کے روپ میں ساتھ نظر آئے گی کانگریس سماجوادی پارٹی جس کے ساتھ چناؤ لڑا تھا وہ بھلے ہی ویروت کر رہی ہو لیکن راہل گانڈی نے ایک الگ لکیر کچی ہے کہا کسانوں کے مجھے پر ہم راجدیت نہیں کریں گے زیادہ ملا ہے کم ملا ہے وہ بات کی بات ہے لیکن سواگت کرتے ہیں کہ دیا ہے میں آپ کو بتا دوں تیس دن کی کسان یادرہ کری تھی لگ بک دھائی کرو کسان پر مرین موڈی کو سوپے تھے اور خود پہلی بار راہل گانڈی بلنے گئے تھے مرین موڈی سے اور کہاں تاکہ آپ مات کرئیے اس لیے راہل گانڈی کو یہ سانجھ دینا پڑے گا کہ کسانوں کے لئے جو کچھ سرکار کرتی ہے وہ ٹھیک ہے لیکن دیج بار مہاراچٹرہ رہے کسان بیٹھیں جنتر منتر پر بہت شکریہ آپ کا اس سوام جانکاری کے لئے ویسے درشکوں کی جانکاری کے لئے ایک بات اور بھی بتانا بہت ضروری ہے کہ دلی کے جنتر منتر پر تمیلناٹ کے بھی کسان پردرشن کر رہے ہیں تمیلناٹ کے ان کسانوں سے پچھلے دنوں جا کر کانگریس کے اپاد دیکھ